بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کیا چین سعودی عرب کی جگہ لے رہا ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوال بنتا چلا جا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں کچھ ایسی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس بات پر بہت زیادہ بحث بھی شروع ہو گئی ہے ابھی ایک خبر سامنے آئی کہ بھارت نے شدید احتجاج کیا ہے سعودی عرب سے کہ سعودی عرب میں جو جی ٹوینٹی سمٹ ہو رہا ہے دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کا بیس ایسے ممالک جن کی معیشت سب سے بڑی ہے دنیا میں اس کا اجلاس سعودی عرب میں ہونا ہے سعودی عرب اس کی صدارت کر رہا ہے اور 21 سے 22 نومبر یہ اجلاس ہونا ہے اس کے حوالے سے ایک یادگاری نوٹ جاری کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے بیس ریال کا تو اس میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے کو آزاد دکھایا گیا اب اس پر بھارت نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ اور ان کے سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کر دی اور سرکاری طور پر بتا بھی دیا کہ ہم نے اپنا پیغام اپنا احتجاج سعودی حکام کو ریکارڈ کروا دیا ہے لیکن ابھی تک افیشلی کوئی جواب سعودی عرب کی طرف سے نہیں آیا اب یہ ایک طرف یہ کہانی ہے اور دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ سعودی عرب دن بدن بھارت کے قریب ہو رہا تھا تو اب یہ کیا ہو گیا یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا کیا یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ کچھ اتار چڑھاؤ دیکھا گیا حالیہ دنوں میں حالیہ کچھ عرصے میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کی جو ریزرویشنز دی تحفظات تھے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا یہ کیا گیا ہے کیونکہ ابھی جو معاملہ خراب ہوا تھا وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان کی طرف سے شاہم احمد قریشی صاحب نے ایک بیان دے دیا وزیر خارجہ نے کہ اوائی سی کا اجلاس نہیں بلایا جارہا خصوصی اجلاس وزراء خارجہ کی سطح پر کشمیر کے حوالے سے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہوں گے ظاہرہ سعودی عرب کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا کہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا مقبضہ کشمیر کے معاملے کے لیے تو پھر ہم کوئی الگ سے ایک اجلاس بلانے کے لیے میں وزیراعظم سے کہوں گا وہاں سے حالات خراب ہو گئے تو پھر آگے معاملات بڑھتے رہے پھر یہ ہوا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی بھی سعودی عرب گئے اور معاملات کو کچھ سلجایا لیکن اس کے فوراں بات دیکھئے اب چین کی طرف اگر ہم جائیں کہ چین کی طرف چلے گئے وزیر خارجہ اور وہاں کا دورہ کیا یہی نہیں جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تب ہی ایک عرب ڈالر واپس کیا جاتا ہے سعودی عرب کو اور وہ ایک عرب ڈالر جو سعودی عرب میں دیا تھا وہ واپس جب کیا جاتا ہے تو کسے لے کر کیا جاتا ہے چین سے لے کر تو جہاں سعودی عرب پیسے واپس مانگتا ہے یا ہمیں ضرورت پڑتی ہے سعودی عرب میں دیئے ہوئے تھے وہ جگہ کون کر رہا ہے چین پاکستان کے لیے جگہ پر کر رہا ہے اب کشمیری کا معاملہ لیجئے پاکستان کو شکایت ہوئی سعودی عرب سے تو چین نے کیا کیا دوسری طرف کہ چین آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے بھارت کے خلاف بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر جو ایک سپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا آئینی طور پر بھارت کے آئین میں مقبوضہ کشمیر کو وہ ختم کیا اب حال یہ ہے کہ وہاں پر اب ناجائز قبضے کروایا جا رہے ہیں ڈیموگرافک چینج لیا جا رہا ہے اب حال یہ دنوں میں جو حتجاج بہت زیادہ شدید ہو رہے مقبوضہ کشمیر وہ یہ کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا بھارت میں بھی کہ جی کوئی باہر سے آکے زمینے نہیں خرید سکے گا وہ بھی حق ان سے چین لیا گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب چاہے لداخ کا معاملہ ہو وہاں بھی چین سیکیورٹی کانسل میں تین دفعہ معاملہ جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کا یہ اگست کے بعد سے جب سے یہ آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ بھی چین لے کر جاتا ہے تو چین کشمیر کے معاملے پر بلکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل طور پر پاکستان کے موقع کی حمایت کرتا ہے سعودی عرب کا معاملہ مختلف نظر آ رہا تھا لیکن اب یہ منجس نے آپ کو بتایا کہ ایک نوٹ جو یادگاری نوٹ ہے اس پر نقشہ اور مقبوضہ کشمیر کو الگ دکھایا گیا ہے اب یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر شاید کہ پاکستان کو بہت زیادہ ریزرویشنز نہ ہو جائے پاکستان بیچ سے دور نہ ہو جائے اب دوسری طرف چین کا ایک اور معاملہ پاکستان نے چین سے بھی امید ظاہر کی ہے درخواست کر دی ہے کہ پاکستان نے جو لون واپس کرنے تھے چین کو ان کو ریڈی شیڈول کر دیا جائے ابھی آگل اور زیادہ لے جائیں یہاں بھی یہ منظر آ رہا ہے کہ چین سے پاکستان وہ چوئیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے جہاں سعودی عرب اس طرح سے امیدوں پر پورا نہیں ہوتا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھا اب ایک اور بڑی اہم چیز کہ حالیہ دنوں میں فی ٹی ایف کا معاملہ بڑا زیرے بحث رہا اور مسلسل جب سے یہ پاکستان پر تلوار لٹک رہی ہے بھارت نے یہ معاملہ شروع کیا یہ چیز چھپ چکی ہے تو چین نے مسلسل پاکستان کی حمایت کیا فی ٹی ایف میں لیکن امریکہ ہو اور کئی جگہوں پر سعودی عرب کا بھی نام آیا ابھی بیسی کی رپورٹ آئی کہ جی امریکہ نے دباؤ ڈالا سعودی عرب پر اور وہاں پر پھر سعودی عرب نے پاکستان کی حق میں ووٹ نہیں دیا یہ پچھلے اجلاس کی بات ہے اس اجلاس میں تو پھر پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سعودی عرب نے مارے خلاف ووٹ دیا اس دفعہ حالیہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے سعودی عرب جہاں کئی پیچھے نظر آتا ہے تو وہ جگہ چین پر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب دیکھئے سعودی عرب تاریخی طور پر پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے ساتھ چلتا رہا ہے اور ایک وقت تھا کہ پچاس ہزار بیرل فری آئل یومیاں پاکستان کو سعودی عرب پیچھے نظر آتا ہے یہ 1998 کی بات ہے جب پاکستان پر سینکشنز لگی تھی پابندیاں لگی تھی اسی طرح سے 2014 میں بھی ڈیڑھ ارب ڈالر پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز کے لیے سعودی عرب نے دیئے تھے پھر آگے اگر ہم آئیں تو 2018 میں بھی یہ ہوا کہ تین ارب ڈالر فورن کرنسی سپورٹ کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو دیئے تھے اور ایک سال کے لیے یہ تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تین ارب ڈالر کی آئل ڈیفرٹ پیمنٹ پر فیسیلٹی بھی دی گئی تھی پاکستان کو ایک سال کے لیے سعودی عرب کی طرف سے اب یہاں پر سعودی عرب بڑی پاکستان کی سپورٹ کرتا رہا لیکن اس میں اتار چڑھا ہو جو آئے میں نے آپ کو بتایا شاہد نکریشی صاحب کا بیان یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں اچھا پھر 2019 میں یہ ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور 8 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس گوادر میں لگانے کی بات ہوتی ہے ایم او یوز بھی سائن ہوئے اور تقریباً 20 ارب ڈالر انویسمنٹ کی بات ہوئی اب پاکستان میں 20 ارب ڈالر ہیں لیکن بھارت میں اگر دیکھا جائے تو اسی طرح سے 100 ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی بھارت میں بھی جا کر محمد بن سلمان نے بات کی تو بہرحال لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے پرانے چھے تعلقات ایک اور خاص بات یہ ہے کہ 27 لاکھ سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں روزگار کماتے ہیں 27 لاکھ سے زیادہ پاکستانی کسی بھی ملک میں پاکستان سے باہر سب سے زیادہ تعداد ہے پاکستانیوں کی اور صرف 2019 بیس میں دو اشاریہ 7 ارب ڈالر سے زیادہ کے ریمنٹنسز ترسیلات زر صرف سعودی عرب سے آئے یہ سعودی عرب کی پاکستان کے لیے بہت خاص اہمیت بھی ہے اب چائنہ کی جہاں تک بات ہے جس طرح میں نے آرٹیکل 370 کی بات کی چائنہ ہمیشہ کوئی اتار چڑھا ہو والا سین ہی نہیں رہا چائنہ کے ساتھ پاکستان کا ہمیشہ اچھے تعلقات ہمیشہ اچھے تعلقات چین کے ساتھ پاکستان کے رہے ہیں اور ابھی تو جب سے سی پیک والا معاملہ ہوا ہے جیسے اس سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں تعلقات اور زیادہ بہتر اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں اب یہاں بھی دونوں موالے کے ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اس پر بھی ہم تھوڑی سی آگے بات کریں گے لیکن جلدی سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ 2018 میں 6 ارب ڈالر ایڈ دی تھی چائنہ نے اب میں نے سعودی عرب کا آپ کو بتایا اب چائنہ کو اگر ہم دیکھیں تو 6 ارب ڈالر چائنہ نے دی اور IMF کے پیکج کی یوں سمجھنے کہ شرائط کو نرم کرنے کے لیے اس پر پورا اترنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ 6 ارب ڈالر کا ہمیں کشن ملتا اس وقت پھر جولائی 2020 میں ایک شیرت 3 ارب ڈالر کے کمرشل لون بھی دیتا ہے چین ہمیں اور اس طرح سے پاکستان کے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں 2019-2020 کے ان کا ٹارگٹ تھا وہ اچیف کرنے میں یہ بہت زیادہ ضروری تھا 12 ارب ڈالر کا ہمارا وہ ٹارگٹ تھا وہ اچیف کرنا تھا تو تب بھی چین ہماری مدد کو آتا ہے تو جہاں بھی مشکل ہوتی ہے اور اگر سعودی عرب وہاں پر ہمیں اس طرح سے مدد نہیں کر پاتا تو چین آ جاتا ہے اب دیکھئے کہ وبا کے دور میں جس طرح سے چین نے مثالی پاکستان کی مدد کی ہے وہ کمال ہے آپ کو ایڈ کی صورت میں پاکستان کو سامان دیا گیا ایکسپرٹیز دی گئیں ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر آتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپرٹیز چین کی نظر ہے کیونکہ وہیں سے اس وبا کا آغاز ہوا تو یہ دیکھا گیا کہ چین نے سب سے زیادہ جس ملک کی مدد کی ہے اس وبا کے دور میں وہ پاکستان تھا اور پاکستان نے سب سے پہلے چین کی حق میں قرارداد بھی پاس کی اس وبایی صورتحال میں جبکہ امریکہ جو ہے وہ چین کی بہت زیادہ اس میں خلاف رہا اچھا سعودی عرب کو جب ایک عرب ڈالر واپس ہوئے تو وہ چین سے لے کر کیے گئے اب پیچھے جائیں تو انیس سو اکھتر کا اگر ہم موازنہ کریں انیس سو اکھتر میں اکھتر میں جب جنگ ہوئی تو جو پاکستان کے پریزنس و وار تھے جنگی قیدی ان کو واپس کرنے کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اس کے علاوہ سر جنگ کے دور میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا افغان جہاد کے دور میں تعبون نظر آتا ہے مدارس یہاں پر بہت زیادہ بنائے گئے پھر اس وقت بھی جب یہ سر جنگ کا دور تھا کولڈ وار کا امریکہ اور روس کے درمیان چل رہی تھی تو تب بھی سعودی عرب امریکہ کا اتحادی تھا تو کشمیر پر بھی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے کھڑا تھا بہرحال اب لیٹس تو ڈیویلپمنٹ ذرا مختلف ہیں لیکن پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے خاص طور پر دفاعی طور پر پھر ایک اور جو کانٹروورسی آئی تھی وہ کولالنپور سمیٹ کی تھی کہ جہاں پر پاکستان نہیں گیا سعودی عرب کے کہنے پر اور وہاں پر ترکی اور اس کے علاوہ ایران اور قطر جن کی مخالفت چل رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ تو ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا سعودی عرب نہیں تھا تو سعودی عرب نے پھر ریزاریدشنز جو کی تحفظات اور پاکستان وہاں پر نہیں گیا تو یہ تو بات مان لی لیکن ایک بات ہے یمن جنگ کی دوہزار پندرہ کی جب بہت زیادہ دباؤ سعودی عرب کی طرف سے تھا کہ جو سعودی اتحاد ہے تو اس کے تحت پاکستان بھی حصہ بنے اور یمن جنگ میں شرکت کرے پاکستان نے واہ انکار کر دیا تھا تو یہ وہاں پر بھی بڑے تعلقات خراب ہوئے تھے تو یہ اتار چڑھاؤ اس طرح سے سعودی عرب میں حالیہ ہم کچھ سالوں میں دیکھیں تو ابھی نظر آتا ہے اور اب بھی دیکھیں تو وہ حالات اتنے یا تعلقات اتنے مثالی نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے اچھا اب اگر ہم اس سارے کو سمپ کریں تو بات یہ ہے کہ یہ تو بات درست ہے کہ چین ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ سی پیک جڑ رہے ہیں دونوں ممالک تو چین کو بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کی تو پاکستان کا ناشنل انٹرسٹ جو ہے اور چین کا وہ ایک دوسرے سے جڑتے نظر آ رہے ہیں چین اپنا قومی مفاد دیکھ رہا ہے ملک کا اور پاکستان اپنا تو دونوں کو ایک دوسرے کی چونکہ ضرورت ہے اس لیے یہ ایک اور طرح کا تعلق بن چکا ہے اور تاریخی طور پر تو اچھا ہے ہی لیکن اب امریکہ سی پیک کے خلاف ہے سعودی رب امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہے تو وہاں سے بھی سعودی رب پر دباؤ ہے کہ اتنا قریب نہ ہو یا اپنا اصرالصوف استعمال کر سکے سی پیک کے حوالے سے تو وہ بات نہیں بند رہی اور امریکہ بھارت کے اب زیادہ قریب ہو رہا ہے پہلے کی نسبت اور وہ سعودی رب کی اس طرف لے جانا چاہتا ہے لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالی طور پر یہ میں نے سارا آپ کو بتا دی تفصیل کے سعودی رب نے مدد کی لیکن جہاں پر کمی ہوئی یا نظر آیا کہ سعودی رب اس طرح نہیں چل رہا چاہے کشمیر کا معاملہ ہو ایف ای ٹی ایف ہو مالی معاملات ہو تو چین مہا پر کمی پوری کرتا بھی نظر آتا ہے پوری طرح سے سپورٹ کرتا نظر آتا ہے تو جہاں جہاں وہ سعودی رب کے تعلقات یا پاکستان کی ضرورت ہو وہاں بھی سعودی رب اور پاکستان ایک دوسرے کی ضرورت ہیں سعودی رب کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے دفاعی طور پر دیکھیں پاکستان اسلحہ بھی بہت دیتا ہے سعودی رب پاکستان سے اسلحہ بھی خریدتا ہے اور ظاہر ہے اسلامی مالک کے لئے آپ دیکھیں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے اور اس طرح سے بہت زیادہ پس میں ایک ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں اس طرح کی صورتحال ہے مگر چین جو نہیں دے سکتا وہ ہے آئل جو سعودی رب کی طرف سے جس طرح ماضی بھی ملتا رہا ہے اور دوسری چیز کہ اتنے زیادہ لوگ کیا روزگار کے لئے چین میں جا سکتے ہیں ستائیس لاکھ سے زیادہ لوگ چین میں روزگار کما سکتے ہیں تو یہ دو بہت بڑے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ پوری طرح سے ہم یہ کہہ دیں گے پوری دنیا میں خارجہ پالسی کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اب دیکھیں امریکہ کے الیکشنز بھی جس طرح ہو رہے ہیں کوئی بھی آئے تو وہ بھی چاہے بائیڈنگ چاہے ٹرمپ وہ اپنا ناشنل انٹرسٹ دیکھتے رہیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے آنے سے پاکستان کے ساتھ بڑی کوئی دوستی ہو جائے گی یا کوئی دوسرا آ جائے گا تو بڑی تعلقات خراب ہو جائیں گے انہوں نے اپنا ناشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے وہ غانستان کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے تو وہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت رہے گی کہ اتنا ہی نہ دور چلا جائے کہ بلکل وہ چائنہ کے ساتھ اتنا ہو جائے کہ ہم پاکستان سے بھی دشمنی کر بیٹھیں اور نہ ہی پاکستان نے اس طرح سے کرنا ہے کہ امریکہ آج بھی سب سے ایکسپورٹس پاکستان کی جس ملک میں ہے وہ امریکہ ہے تو لہٰذا پاکستان نے وہاں بھی دیکھنا ہے تو اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ جگہوں پر چین وہ جگہ فل نہیں کر سکتا تو برحال یہ ضرور ہے کہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دن بدن اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اگر کہیں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے سپورٹ کم محسوس ہوتی ہے تو وہاں چائنہ ہمیں مالی معاملات میں بھی کشویر کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہے آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا یہ ہو رہا ہے پوری طرح سے شفٹنگ ایک دنیا میں آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں جو دونوں ملکہ تعلقات ہیں آپ کی سوچ کیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات